اور آنے والے دنوں میں یہی توقع ہے کہ یہ ریٹ مزید اوپر بھی جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنسٹرکشن گائیڈ با آسیم انحاس میں خوش آمدید آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو سٹیل کے تازہ دن ریٹس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آج کی ڈیٹ میں پاکستان کے اندر سٹیل کے ریٹس میں کتنی کمی یا کتنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو بٹن پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیو کے نوٹوشکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں دوستو جس طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے معاشی صورتحال ہے وہ کافی بدتار ہو چکی ہے اور ڈالر نے نیچے آنے کے بعد دوبارہ سے پھر بلند اڑان بری ہے اور ڈالر اس وقت مارکیٹ کے اندر کافی حد تک شارٹ ہے اور جو ڈالر کے باہر ہیں وہ ڈالر خرید رہے ہیں لیکن جو سلر ہے وہ ڈالر خریدنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ لوگوں کو امیر یہی ہے کہ ڈالر کی قیمت ابھی مزید اوپر جائے گی جس طرح کہ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر ڈالر کی قیمت کی بات کریں تو ڈالر تقریباً دو سو چورانویں دو سو چورانویں رو پہ پچاس پیسے دو سو چورانویں رو پہ ستر اسی نویں پیسے تک بھی ٹریڈ ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر جبکہ انٹر بینک کے اندر دو سو چھاسی دو سو نانویں رو پہ پر بھی یہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کے اندر بہت ہی بلاند ریٹ ہے انٹر بینک کے اندر اور اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر کا تو اس کے اثرات کنی طور پر ہماری محشت پر پڑیں گے ہمارے ملک کے اندر بننے والی چیزوں پر پڑیں گے اور جتنا بھی ایسی تمام چیزیں ہیں جن کا مٹیریل باہت سے خریدا جاتا ہے مثال کو طور پر اگر کوئی چیز تیار پاکستان کے اندر ہو رہی ہے جس طرح کے سٹیل ہے تو سٹیل تیار تو ملوں کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کے لیے جو راہ مٹیریل چاہیے ہوتا ہے وہ سارا باہت سے آتا ہے اور اس کی بائنگ ہوتی ہے ڈالر کے اندر تو جب ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی تو یقینی طور پر آپ کا جو سٹیل ہے وہ خود بخود مہنگا ہو جائے گا اس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو سٹیل کی قیمتیں ہیں ان کے اندر کم ہی آ رہی تھی لیکن ابھی پھر سے دوبارہ سے سٹیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اگر ڈالر نے اسی طرح اپنی اڑان جاری رکھی بلندی کی طرف تو پھر یقینی طور پر کنسٹرکشن مٹیریل بھی مہنگا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں سٹیل اور مزید اوپر بھی جائے گا ابھی اگر سٹیل کے تازہ درین ریٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں بات کریں برینڈی سٹیل کی گریڈ فورٹی کے سٹیل کا ریٹ ہے دو سو پچاس روپے پار کے جی یا دو لاکھ پچاس دار پر پار ٹن جبکہ گریڈ سکسٹی کے سٹیل کا ریٹ ہے دو سو تریپن روپے پار کے جی یا دو لاکھ پر نزار پر پار ٹن اور چار ستر یا بار ایم ایم سٹیل جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے پاکستان میں کنسکشن کے دوران اس میں گریڈ فورٹی کے سٹیل کا ریٹ ہے دو سو پچاس روپے پار کے جی یا دو سو لکھ چاسد سہار پر ٹان جبگсят ہے سکسٹی کے سکھن کا راڈ علی برینڈے سکسٹی کے بعد ابkar میں بننے والے لوکل وسٹیل کی سب سے پہلے بات کریں گے کراچھ میڈ پھلوڑنے سے کراچھیں میڈی للڑا صوتھ سو سا سیUNDر 77 روح پر ٹان جبگی اگرڈ سکسٹی کا ریڈ دو سن طعلی س Mid 他 Powers دو لاکھوڈان تالیس 42 روپے پار پہ ٹاناً لحور کے اندر رڈ兒 کی سے 拍 displayed 234 روپے پار پہ ٹانا جب ecology کا جنتجگیرے دن مانکنتی کسیٹیل کا تط Eig発 ہے 235 روپے پار پہ جیا تو لاکھ跟我 تھی سار پر پار ٹان گجناہ والا میں گریڈ فوٹی کے سیل کا ریڈ ہے دو سو تیسی روپے پار کے جی یا دو لاکھ تیسی روپے پار ٹان جبکہ گریڈ سکسٹی کے سیل کا ریڈ ہے دو سو تیسی روپے پار کے جی یا دو لاکھ تیسی روپے پار ٹان جبکہ گریڈ سکسٹی کے سیل کا ریڈ ہے دو سو تیسی روپے پار کے جی یا دو لاکھ تیسی روپے پار ٹان جبکہ گریڈ سکسٹی کے سیل کا ریڈ ہے دو سو تیسی روپ ریٹس میں اضافہ ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں یہی توقع ہے کہ یہ ریٹ مزید اوپر بھی جا سکتے ہیں یہ تھے پاکستان کے انڈر برینڈڈ اور لوکل سٹیل کے تعداد ہیں ریٹس اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ